سن ساتھ ہم بات کریں گے الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل کے اوپر اور ہم حاصل کر دیکھیں گے کہ الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل اور الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل انرجی میں کیا فرق ہے اکثر ٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں دیکھیں فرس کریں ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایک چارڈ پلیٹ ہے یعنی اس کے اوپر ایک سیملر چارڈ ہے اب ہم پلیٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ جنرلی آپ جانتے ہیں کہ جو چارڈز ہوتے ہیں ان کی سراؤڈنگ میں جو فیل ہوتی ہے وہ یونیفارم نہیں ہوتی یعنی الیکٹرک انٹینسٹی وہ یونیفارم نہیں ہوگی یعنی جیسے سے آپ اس شیٹ کے کلوز آئیں گے تو آپ کو یہ جو الیکٹرو سٹیٹک فیل ہے یا آپ کی الیکٹرک انٹینسٹی وہ یونیفارم ہوگی لیکن جیسے سے آپ اس سے وے ہوتے جائیں گے تو وہ ریڈیوز ہوتی جائے گی لیکن ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے سپوز کر لیتے ہیں کہ let's suppose الیکٹرسٹیٹک انٹینسٹی جو ہے وہ کی بسیکلی کیا ہے وہ یہاں پہ اس ایریا کے اندر یونیفارم ہے اب فرز کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک پوائنٹ چارج موجود ہے ٹھیک ہے پلس پلس کیو چارج موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ پوائنٹ چارج ہے اور let's suppose ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو چارج ہے وہ ٹو کولم ہے وہ ٹو کولم چارج چارج کا یونٹ ہے کولم اب ہم suppose اب ہم یہ بھی suppose کرتے ہیں کہ definitely ہمارے پر ہم نے already electric intensity پر رکھی ہے جو کہ کیا ہے جی force per unit charge اب force per unit charge جو یہاں پہ لگ رہی ہے اس جو چائرڈ شیٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے چائرڈ یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں جس ہے چائرڈ شیٹ ٹھیک ہے uniform distribution of charges کے پر یعنی چائرڈ uniformly distribute ہوئے ہوئے ہیں یعنی per unit volume کے لحاظ سے جو charge کی مقدار ہے وہ same ہے اب ہم suppose کرتے ہیں کہ اس uniformly charge sheet کے جو electric field ہے اور جو electric intensity ہے وہ کتنی ہے let's suppose 5 newton پر کولم یعنی ہر point کے ہر charge کے پر وہ 5 newton پر کولم کی force لگا رہی ہے تو definitely ہر point جو ہے یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے کچھ potential ہوگا چونکہ آپ دیکھیں کہ آپ اس point charge کو انفینٹی سے انفینٹی سے آپ اس position پر لے کے آئے ہیں جب آپ اس position پر لے کے ہیں تو definitely آپ نے جس کے پر work done کیا تھا یہاں تک لے کے آنے میں چونکہ آپ کو پتہ یہ بھی positively charge plate ہے اور جو charge ہے جو کہ point جو ہمارا test charge ہے this is called اس کو ہم test charge بھی کہتے ہیں test charge جو ہمارا test charge ہے وہ بھی positive nature کا ہے تو definitely یہ جو plate ہے اس کو repel کرے گی اس کی وجہ سے جو field پیدا ہو رہی ہے وہ اتنی small ہے کہ وہ اس کو interfere نہیں کر رہی اس لئے ہم اس کو point charge کر رہے ہیں اب یہ جو یہ جو force لگ رہی ہے outward یہ basically اس کو repel کرے گی لیکن آپ definitely اگر یہ point اس charge اس point پر موجود ہے let's suppose یہ point یہ جو position ہے this position is a اگر یہ position a پر موجود ہے تو آپ نے اس کے اوپر work done کیا اور وہ اس کے اندرہ store ہو گیا اب اس کے اوپر جتنا work done ہوا ہے اس کے اوپر جتنا work done ہوا ہے work done پر unit charge کے لحاظ سے یعنی پر unit charge کے لحاظ سے جتنا work done ہوا ہے this is called electrostatic potential وہ اس کے اندرہ store ہو چکا ہے in the form of electrostatic potential اس لئے electrostatic potential کیا ہوتا جی کہ آپ اس کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں جی کہ potential energy جو کہ unit positive charge gain کرتا ہے ٹھیک ہے unit positive charge gain کرتا ہے جب آپ اس کو out of the field سے اس کی field کے اندر لے کے آتے ہیں چونکہ against the field آپ کام کر رہے ہیں یہ اس کو repel کر رہی ہے تو آپ کو اس کے اندر لے کے آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر work کرنا پڑتا ہے آپ کس طرح سے work کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس field اس sheet کی وجہ سے اس body کے اوپر کتنی force لگ رہی ہے یہ تو تھا electric intensity یعنی force per unit charge لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ چیک کرنا چاہوں کہ force اس کے اوپر یعنی اس point charge کے اوپر force کتنی لگ رہی ہے اس کو میں color بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ charge آپ کو جو وہ prominently proper نظر آ رہا ہو چلیں جی میں نے اس کو اس طرح سے color کر دیا اب یہ جو charge ہے اس کے اوپر اس sheet کی وجہ سے جو force لگ رہی ہے کیونکہ electric intensity جو کہ ایک ویکٹر quantity ہے میں صرف magnitude کی بات کروں یہاں پہ میں ہر جگہ پہ صرف magnitude کی بات کروں گا وہ force جو ہے کس کے ایک ہو جائے گی electric intensity time charge اب electric intensity کتنی ہے 5 newton پر coulomb ہے تو 5 newton پر coulomb times charge کتنے ہے اس کے اوپر 2 coulomb تو coulomb coulomb سے cancel ہو جائے گا تو 2 times 5 times 2 is 10 newton اس کا مطلب ہے force بھی ایک ویکٹر quantity لیکن میں اس میں صرف magnitude کی بات کروں force اس کے اوپر لگ رہی ہے 10 newton ٹھیک ہے کس direction میں لگ رہی ہے upward direction میں اس طرح جس direction میں electric field ہے اسی direction میں اس کے اوپر force لگ رہی ہے like this ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر مجھے اس charge کو مزید point A سے point B تک لے کے آنا ہے point A سے point B تک لے کے آنا ہے فرض کریں یہ جو distance ہے ہم سنٹر سے لیں گے یہ جو distance ہے ٹھیک ہے جو distance ہے وہ بیسیکلی آپ یوں سپوز کر لیں جی 3 میٹر کا distance ہے ٹھیک ہے 3 میٹر کا distance اس نے ٹری میٹر کا سپوز کر رہے ہیں 3 میٹر کا distance ٹری میٹر کا سپوز کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہاں تک لے کے آنے کے لئے کیونکہ میں against the field یعنی force اس طرف لگ رہی ہے اور میں اس کے opposite direction میں تو سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے کتنی force لگانی پڑے گی مجھے اگر 10 نیٹر کی force لگ رہی ہے تو slightly یعنی upward لگ رہی ہے تو مجھے 10 نیٹر کی force سے تھوڑی سی زیادہ force ہم assume کر لیتے ہیں کہ let's suppose 10 نیٹر ہے just to understand 10 نیٹر سے slightly زیادہ force مجھے اس طرف لگانی پڑے گی اور 3 میٹر تک لگانی پڑے گی تو اس کا مطلب ہے جب آپ force لگاتے ہیں اور اسی direction میں displacement پروڈیوس ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا اس کے اوپر ورک کیا کتنا ورک کیا force time multiply by distance ٹھیک ہے اب force کتنی ہے force تو ہے 10 نیوٹن ٹھیک ہے 10 نیوٹن multiply by distance 3 میٹر تو میں نے اس کے اوپر کتنا ورک کیا 30 جول کا ورک کیا basically نیوٹن میٹر ہوگا ٹھیک ہے اس کا unit تو نیوٹن میٹر is our جول میں نے کتنا ورک کیا 30 جول کا ورک کیا اب جو میں اس کے اوپر 30 جول کا ورک کیا وہ ہی اس کے اندر store ہو ہے جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا relative ہوتا ہے relative سے مراد کیا کہ جب آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک لے کے لئے کتنا ورک کرنا پڑے گا 30 جول اس کا مطلب ہے یہ جو position ہے یہ جو position ہے یہ 30 جول زیادہ انرجی پہ مجود ہے اس کمپیر ٹو پوائنٹ A اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جب ہم اس چارج کو یہاں سے چھوڑیں گے تو یہ واپس جائے گا کتنی انرجی یوٹلائز کرے گا 30 جول جول یہاں پہ مجود ہے تو relative to point A یہ آپ ریلیٹیو یا ریفرنس سٹرٹک پوٹنشل انرجی کی بیسی کلی میں بات کر رہا ہوں کہ جب بڑی بی پہ تھی تو بی سے جب میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ واپس جائے گا A پہ خود با خود کیوں بکا میں نے اس کے اوپر جتنا work done کیا تھا اس کے store ہو چکا ہوا تھا in the form of energy اب اس کی جو electric static potential energy ہے وہ 30 جول ہے relative to point A ہاں اگر آپ کوئی اور point لے لیں let's suppose یہاں پہ point C آپ نے لے لیا یہاں پہ تو اب اس کی جو energy ہوگی with respect to point C وہ 30 جول نہیں ہے وہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی بکا electrostatic potential energy کیا ہے difference دو points کے اوپر جو اس charge کے اوپر potential ہوتا ہے ان دونوں کا difference ٹھیک ہے times charge وہ work done کرتے ہیں وہ work done store ہوا ہوتا ہے in the form of electrostatic potential energy تو basically electrostatic potential اب 30 جول آپ نے اس کے پر work کی ہے what is electrostatic potential in this case ان دونوں کے لحاظ electrostatic potential کیا ہوگا آپ 30 جول ٹھیک ہے per unit charge charge کتنا 2 coulomb تو آپ 2 coulomb سے divide کر دیں تو یہ نکلا جائے voltage which is equal to voltage کتنا ہوگا یعنی electrostatic potential کو ہم voltage بھی بولتے یہ ہو جائے 15 مطلب 15 جول per coulomb کے لحاظ سے آپ work done کر جب electrostatic potential energy کیا ہے جو آپ voltage point b پہ تھا اس voltage کو آپ point a سے minus کر دو times آپ charge سے multiply کر دو آپ پاس work done which is energy work done ہی energy ہے یعنی اگر میں آپ کو اس طرح سے show کروں تو میں اس work done جو آپ نے اس کے پر work done کیا تھا جس کو elektrostatic potential energy بھی اس ہی کہہ رہا ہوں وہ کس کے equal ہو جائے گی کہ آپ نے q times b پہ جو voltage تھا اور minus a پہ voltage آ گیا وہ basically ہمارے پاس کہہ energy یہ basically ہمارے پاس کیا کہہ ہے energy اس کا مطلب یہ ہوا اور اس case میں دیکھیں آپ کو work done کرنا پڑ رہا ہے یعنی آپ اس پہ work done کر رہے ہیں اس case میں لیکن اگر آپ energy کو اس form میں لکھیں گے q is equal to v a v a minus v b تو اس case میں کیا ہوگا بڑی جو ہے وہ point بی سے a پہ automatically یعنی خود بخود move کرے گی point a سے b پہ لے کے آنے کے لئے آپ کو force لگانی پڑی move کرنے لئے work done کرنا پڑا لیکن point b سے a پہ لے جانے لئے work done نہیں کرنا پڑا تو جو difference ہے ایک point کا دوسرے point کے لحاظ سے this is called electrostatic potential energy اور جو electrostatic potential ہوتا ہے وہ work done per unit charge per unit charge کے لحاظ سے جو آپ work done کرنا پڑ ہے وہ basically کہلاتا electrostatic potential